ایک مرحلہ ہے نقضی گفتگو نقضی جواب اور ایک ہے حلی جواب نقضی جواب سے یہ ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ عمری جماعت کی کتابوں میں خود انہوں نے نقل کیا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے بلکہ ایک دوسرے سے لڑے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر کی ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر صحابہ کو برابلہ کہنا کفر ہے تو یہ صحابہ کی خود تکفیر ہو جاتی ہے اور اس کا حلی جواب یہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اگر ہم بعض صحابہ سے تبرہ کرتے ہیں ان سے براعت اور بیزاری کا اور ان سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ خائن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدار اسلام تھے اور یہ بات انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ کہ کسی ذاتی دشمنی کے وجہ سے کہ ہمیں بعض صحابہ سے ذاتی شخصی دشمنی ہیں نہیں اس لیے کہ یہ حقائق قرآن سے ثابت ہیں اور عمری کتابوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بخاری مسلم سے اور ان کے صحاہ ستہ سے مسند احمد ابن حنبل سے اور ان کے جو معتبر کتب ہیں ان سے ہم ثابت کریں گے بے اسن اللہ تبارک و تعالی تو جوشیوں کا تکفیر کا سلسلہ ہے بے عدبی صحابہ کی وجہ سے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں لیکن اس کلپ کو آپ براہ مہربانی دیکھ لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام علیکم سلام خمام علماء اکرامی ختمت میں میرا سلام بہت ہی نحب یہ فرماتے ہیں بھئے میرے بھائی یہ عمر ٹی وی کا ایک کلپ ہے اور ان کا جو کالر ہے اس کا نام ہے محمد عمر محمد عمر صاحب نے عمر والوں کی ٹی وی پہ کال کیا ہوا ہے تو اس کلپ کو آپ ذرا دقیقت سے اور غور سے انشاءاللہ تبارک وتعالی دیکھئے اور ہماری جو آپ سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ بے اذنی اللہ تبارک وتعالی ذرا غور فرمائیں کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں ہمارے صاحب سے محمد عمر صاحب لرنم سے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام وعلیکم سلام سمام واللہ اکرام خدمت میں میرا سلام بہت ہی نحب صورت آپ پرام کر رہے ہیں بس میں نے ایک ہلکا سوال ہے ساری تاریفیں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے لئے ہیں اتنی تاریفیں مولا علیہ السلام کی خدمے کے بارے میں بات ہوئی کہ محمد مکمل ہو گیا اور رسول پاک کے لئے بھی حضرت جبریلی کہہ کے آئے کہ اگر رسالت اگر آپ نے یہ ولایت نہ پہنچائی علیہ السلام کی تو آپ کی بھی رسالت کا آپ نے کوئی کام نہیں کیا پھر وہ حضرت عمر کا ایک باقی انہوں نے بتایا عمر صاحب سوال کریں سوال کریں سوال میں خلافت کیوں سواری مادر چوڑوں کیوں اس کا خلافت دی گئی پھر چوڑ عمر سے لانت یہ میں آپ سے گزارش کروں کنادرین یہ بہت تمیزی ہے اور کتنی بڑی بات تمیزی یہ لائے واقع نہیں ہونی چاہیے ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں حدیعہ حقیرت پیش دی رہے ہیں ارے لانتی آپ کیا مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں جو کبھر کر دیں ان کو واپس لٹا دو ان کو یہی چیز ان پر یہ تو وہ ہے ہی دیکھیں کہ مولا کائنات سے محبت کاندار ہے آپ جاری چھوڑیں اللہ کریم آپ کو حضرت اطاف فرمائے اگر مسلمان دوبارہ کلمہ پڑھیں کافر ہوگئے سن رہے نا فرمایا کہ اگر مسلمان ہیں تو دوبارہ کلمہ پڑھیں کیونکہ کافر ہوگئے کیونکہ انہوں نے ابو بکر اور عمر کو انہوں نے بلا بلا کہا ہے اور جس شخص نے بلا بلا کہا ہے اس کا نام بھی محمد عمر ہے محمد عمر نے ابو بکر اور عمر کو بلا بلا کہا ہے تو اس لیے اس کا کفر ہو گیا ہے اب دیکھیں کہ یہ لوگ مزید کیا کہتے ہیں لیکن میں پھر سارے کالز ازاد سے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا آپ انسانوں کی طرح اور مسلمانوں کی طرح یہ آپ کیا اپنی ایسیت کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کیسے انسان ہیں کہ یہ ایسی باتیں کرتے وہ شرم آنی چاہیے میں ایک بات کرتا ہوں جنہوں نے حضرت سیجنہ دیکھیں جناب آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہو گیا اس کا نکاح ٹھوٹ گیا اور اس کو دوبارہ کلمہ پڑنا چاہیے تو یہ ان کا لاجک ہے ان کا ریشنیلیتی ہے ان کا موقف ہے کہ جو صحابہ کو برا بلا کہے وہ کافر ہو جاتا ہے حالان کہ یہ ان کی جو بڑے علماء ہیں وہ تکفیر نہیں کرتے جو صحابہ کو برا کہے جو صحابہ کو شتم کرے سب کرے یہ کوئی ایسے شخص کا تکفیر اس قول پہ کوئی اتفاق رائی نہیں ہے بلکہ یہ شاید ایک شاز و نادر قول ہے لیکن بہرحال اب جو ہے برسغیر پاک و ہند میں بلکہ دولیہ کے کئی سارے خطوں میں جو شیعہ دشمنی ایک انٹرنیشنل سیاست بن چکی ہے اس کی وجہ سے شیعہ کا تکفیر عام طور پر سننے میں آتا ہے کیونکہ یہ صحابہ سے برا بلا کہتے ہیں صحابہ کو گالی دیتے ہیں صحابہ سے مستاخی کرتے ہیں میرے معزز ناظرین میں آپ کو کچھ احادیث دکھاتا ہوں اور انشاءاللہ یہ بحث ایک حلقے میں ایک اپیسوڈ بابوری جو معروف مصنف ہیں محدث ہیں عمری جماعت کے یہ دار الفکر کے چپی ہوئی کتاب ہے دار الفکر بیروت لبنان میں سن چودہ سو بتیس ہجری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ہجرت کے بعد چودہ سو بتیس میں میرے معزز ناظرین اس کتاب میں کتاب البر والصلت والآداب مشہور ہے کتاب الادب کی کتاب سے اور ما شاء اللہ کیا عدب ہے ان میں دیکھئے پچیس ماں باب ہے اس کتاب میں باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یہ باب ان اشخاص کے متعلق ہے جن کو لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لعنت کی ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو شتم کیا ہے سب کیا ہے سب اور شتم کا مطلب ہے عربی زبان میں گالی دینا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق برے الفاظ استعمال کی وَلَيْسَهُوَ أَحْلًا لِتَالِكَ یہ ہے بہت غور کی بات کہ اس میں دیکھیں وَلَيْسَهُوَ أَحْلًا لِتَالِكَ جبکہ وہ شخص اس کا مستحق نہیں ہے اس کا اہل نہیں ہے کہ اس کو لعنت کیا جائے اس کو بددعا دی جائے یا اس کو گالی دیا جائے یا اس کے متعلق برے الفاظ استعمال کی جائے تو ایسے شخص جس جو نمستحق لعن ہے جو نمستحق گالی ہے جو نمستحق بددعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اشخاص کو خوب لعنتیں کی ہیں اور گالیاں بھی دی ہیں اور بددعا بھی دی ہیں تو ایسے شخص کا کیا ہوگا ایسے شخص کے لیے یہ زکاة ہے یعنی پاکی کا سبب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو بلا وجہ ان کو گالی دی ہے